بسم اللہ الرحمن الرحیم اجلاس مرکت ہوا جس میں کانونی ٹیم نے الیکشن کامیشن کو نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر فیصلہ بریفنگ دی اجلاس میں الیکشن کامیشن کے ارکان حکام اور کانونی ٹیم شریک ہوئی ذراعہ کا کہنا ہے کہ کانونی ٹیم نے کامیشن کو الیکشن ایکٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے بارے میں اپنی تجابیز پیش کی اجلاس میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلہ کے امدرامت پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا قانونی ماہری سے مزید مشابرت جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن کمیشن کا کل دوبارہ اجلاس ہوگا قبل عزیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا یقب مارچ فیصلہ آئین سے متصادم ہے مقصود نشستوں سے مطالق تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا لیفٹینن جرنل محمد آسیم ملک کو ڈی جی آئی ایس آئی تائنات کر دیا گیا لیفٹینن جرنل آسیم ملک 30 ستمبر کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپنی نئی ذمہ داری سمحا لیں گے اس وقت جی ایچ پیو میں ایجورن جرنل کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں لیفٹینن جرنل آسیم بلوچستان میں انفرنٹری ڈی ویان اور وزیرستان میں انفرنٹری برگیٹ کی زی کمانڈ کر چکے ہیں وہ اپنے کورس میں ازازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں وہ چیف اسٹرکٹر انڈی یو اور اسٹرکٹر کمانڈ اینڈ سٹاف کالیچ کوئی تا تائنات رہ چکے ہیں وہ فورٹ لیون ورٹ اور روائل کالیچ آف ڈی فینس سٹڈیز کے گراجویٹ بھی ہیں گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزرعالہ کے پی کے علی امین گنڈا پور بوکھلا ہٹ کا شکار ہیں روز وزراء تبدیل کرتے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے راورپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کے پی کے عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وزرعالہ کے پی کے ساملے میں اکثریت رکھتے ہیں جو بھی وزرعالہ کی بات نہیں مانتا اس کو بدل دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے اسرائیل کے اخبارات میں چھپ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیٹے ملک سے باہر پڑھ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہتی ہے ملانا فضل امار ان کے مسیحہ ہیں بانی پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ان کے پاؤ آرمی چیف تک پہن جائے بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ آرمی چیف کے پاؤ تک نہ پہنچے وہ جیل میں ہی رہے جو پی ٹی آئی ملانا کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتی تھی اور ان سے پر امید ہے ایک طرف کہتے ہیں فوجیوں سے بات کرنا ہے مگر عدالت سیویلین چاہیے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیراعلا کے پی کے اعتماد کھوڑ چکے ہیں ان کی اپنا بزراء کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے وزیراعلا کے پی کے وہ کلارڈ کا شکار ہے جس کاری کا اپنے شیشہ توڑا وہ حکومت کی نہیں غریب آدمی کی کاری تھی ان کا سوفیر اپ ڈیٹ ہوا مگر اس کی فریکوینسی کم تھی اگر فریکوینسی زیادہ ہوتی تو جلسے میں بروقت پہنچتے چین کے صدر شی جن پنگ نے وزیراعظم شہباز شریف کی سالگیرہ پر تحنیتی حد لکھا ہے شی جن پنگ نے تحنیتی خط میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی اور نرک تمرناوں کا اظہار کیا انہوں نے خط میں کہا کہ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کی سٹرائٹیجک تعاون کے شراکتدار ہیں تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا چینی صدر کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے مابین ایسے مضبوط رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا بینر اقوامی منظر نامہ کبھی اثر انداز نہیں ہوا چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی خامل ہے شی جن پنگ نے خط میں مزید لکھا کہ آپ کے ساتھ ملکل سٹرائٹیجک تعاون کے فروغ اور سی پیک کی تعمیر کے لیے کام کرنے کا خواہ ہوں نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز